سعودیروں میں رہنے والے تمام ہی بولو جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ غیر ملکیوں کو ویکسین نہ لگوانے پر جرمانہ ہو سکتا ہے ان کے لئے وزارت داخلہ نے اہم اعلان کر دیا ہے جی ہاں وزارت داخلہ کے ترجمان کرنر طلال الشعب کا یہ کہنا ہے جناب کے غیر ملکی جو تارکین بطن ہیں ماہ پر مقیم ہیں ان کو ویکسین نہ لگوانے پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا لیکن آپ کو ایس او پیس کے اگر آپ قراب ورزی کریں گے تو آپ کو جرمانہ ضرور ہوگا کیونکہ ایس او پیس ہوتے ہی اس لیے کہ وبا سے محفوظ رکھا جائے اور سسٹم کو محفوظ بنانے کے لئے لوگوں کو ایس او پیس پر عمل درامت کروایا جائے یہاں آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کو جرمانہ تو کوئی نہیں ہے لیکن یہاں اگست کے بعد سے تمام تر عوامی جگہوں پر مارکیٹوں پر شاپنگ مالز میں سرکاری اور نیجی دفاتر میں انٹری کے لئے وہاں جانے کے لئے یا وہاں پہ آپ کام کرتے ہوں تمام کے لئے ویکسینیشن بنیادی شرط ہوگی ویکسینیشن کے بغیر آپ کسی سرکاری ادارے میں کسی نیجی ادارے میں اسکول میں شاپنگ مال میں داخل نہیں ہو سکیں گے تو جناب آپ کو جرمانہ تو نہیں کرنا پڑے گا لیکن آپ کو اپنی معاملات زندگی کو جاری رکھنے کے لئے اور جو نارمل زندگی ہے اس کو بغیر کسی ہرڈل کے آپ جائی اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویکسین تو لگوانے ہی پڑے گی ویکسین نہ لگوائے بغیر آپ کو کچھ چارہ نہیں آپ ٹراول نہیں کر سکتے آپ کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پر آپ جانے سکتے ایون آپ کو شاپنگ مال میں بھی انٹری نہیں ملے گی تو ویکسین لگوانا آپ کے لئے ضروری ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ غیر ملکیوں کو ویکسین نہ لگوانے پر جو نے اب تک نہیں لگوائے ان کو کوئی چرمانہ آئیت نہیں کیا جائے گا اپنا بہت خیار رکھیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے نوٹفیکیشن کے آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تانکہ دیلی بیسز پر نیوز اپ ڈیٹ کے یہ نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں